السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کا حلوہ ساندھیوں والا سوجی کا حلوہ اس کے لئے ہمیں دیڑ پیالی سوجی چاہیے اسی باریک والی اور ایک پیالی سکر لیں گے اور اس کے لئے کسمیس کاجو چار مگز کبیز پانچ چھہری لائچی پھر یہ ناریل اسے باریک کٹ لیں گے اور یہ تاجہ کھویا یہ سادھا کھویا ہے اور اس میں دودھ کا بھی یوز ہوگا اب ہم اپنا سوجی کا حلوہ بنانا سٹارٹ کریں گے یہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے دیڑ پیالی اس میں دیسی گھیو کا یوز ہے اب ہم سوجی کو گولڈن فرائی کریں گے ہمی سے گولڈن فرائی کر لیں گے اسے چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ لال نہیں ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ ہم چاسنی بھی بنا لیتے ہیں اس کو چالے کریں گے اس میں یہ دیڑ گلاس پانی ہے اس میں ڈالیں گے اور یہ اس میں سکھا ڈال دیں گے اسے بھی ہم چلائیں گے ساتھ ساتھ ہماری چاسنی بھی تیار ہوگی اسے ہم آپ پکنے دیں گے اسے چلاتے رہیں گے دھیمی آج پہ یہ دیکھیں ہمارا سوجی ہلکا ہلکا گولڈن ہو گیا ہے اسے ہم چلاتے رہیں گے جس تک یہ گولڈن نہیں ہو جائے ہماری چاسنی بھی پک گئی ہے اب اس میں ہم ہری لائچے ڈال دیں گے اور اس میں زابران ساتھ میں ہم اپنا یہ ناریل بھی ڈال دیں گے پکنے کے لئے ڈال دیں گے یہ اگرام ساتھیوں والا ہے اس میں یہ ناریل پہلے ڈالیں گے تو تھوڑا نرم ہو جائے گا آپ چاہیت اسے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا لائٹ گولڈن کر کے اب اسے ہم پکنے دیں گے ساتھیں ہم اپنے کسی بھی فرائی کریں گے گیس پہلے کے لائچے میں پہلے کے لائچے پہلے کے لائچے گولڈن ہو رہا ہے اسے ہم چلا تو رہیں گے چاپیے نیچے سے پکرے نا جلے نا بھوڑنے کے بعد ہم اس میں چاپیے ڈال دیں گے چاپیے ہماری چاس میں لگ بھٹ تیار ہیں اس میں ہمیں فروٹ کلر ڈال دیں گے آپ اپنے پسند سے ڈال سکتے ہیں یلو کلر یا اورنز کلر تھوڑا سا ہوت ڈالیں گے تھوڑا دیر اور پکنے دیں گے دی میاس پہ گولڈن فرائی کریں گے یہ ہلوہ بننے پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ سادینوں والا ہے جیسا ہم سادین میں سکھاتے ہیں اسے بھی ہم دھیمی پکنے دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ہووے کو ہم ہلکا گولڈن فرائی کر لیں گے یہ سادہ ہے ہم اسے یہ چار مگز بھی چاہے ہلکا فرائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں یا ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ کاجو کو کسمی سے یہ سب فرائی نہیں کریں گے اسے ہم سیدھے ایسے ہی ڈال دیتے ہیں ہماری سوچی بولڈن فرائی ہو چکی ہے اب اسے ہم چاسنے ڈال دیں گے دیکھیں ہماری چاسنی اب بند کر اب تیار ہے ہم اسے ڈال دیں گے ساب میں دودھ کو گرم کر لیتے ہیں یہ ایک لٹر دودھ ہے تھی میں ہیں اور اللہ چاہے ہوپرد کر دیں گے ہم آپ دست کر سا راکتے ہیں نےنے کے دان دیں گے موسیقی 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 ساتھ میں ہم اس میں اپنا ہم کسمیس بھی ڈالیں گے یہ آدھی کسمیس اور یہ کاجو ڈالیں گے مابا ڈالنے کے بعد یہ آدھا ڈالیں گے آدھا بات میں ڈالیں گے ناریا ہم چاسنی میں ہی تیار کر لیتے ہیں ہم چیے بھی ڈالیں گے ہم چیے بات میں ڈالیں گے چاسمی کے بعد اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم دودھ ڈالیں گے اسے ہم پکائیں گے ہماری پتیری چھوٹی پڑ گئی تھی اس لیے دوسری کڑھائی کا یوز کی اس میں ایک جماز گھی ڈال دی ہوں اب اس میں ہم یہ ہلوہ ڈال دیں گے ملک کیندگی ملک کیسے گھر کیسے گھر اس میں چلائیں گے پھر اس کے بعد باقی بچہ دودھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا ہلوہ لگ بگ بند کر تیار ہے اس کے بعد ہم اس میں باقی بچہ دودھ بھی سامل کر دیں گے یہ پھر ایک لٹر دودھ ہے ہم یہ پھر چلاتے رہیں گے دھیمی آس پر اس میں باقی بچہ چار مریج بھی ڈال دیں گے اسے ہلکا فرائی میں کر دیتی اس میں آدھا خویا ڈال دوں گے باقی بات میں ڈالوں گے اور یہ باقی بچہ کاجو رہو کشمیس اور یہ ہنہاری ہے ہم سچ رہے ہیں ہمارا ہلوہ پکنے لگا ہے اب اسے ہم دس منٹ کے لیے دھیلیں اس پر رکھ دیں گے دم کے لیے ہمارا ہلوہ تیار ہے ہم دس منٹ کے لیے دھیلیں آج پر پکائیں گے رکھن بند کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے ہمارا ہلوہ پک رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں یہ کھویا ڈال دیں گے اوپر سے باقی جو بچا تھا اب اسے ہم پکنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہے اتنا اچھا بنا ہے ہماری ویڈیو پسند آئیے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سسکرائب کریں لائک کریں یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے جب ساتھیں ہوں جیسا آپ اس میں چھائے تو چیری بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی آپ چھائے اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ہے بند کر بہت ہی اچھا تیار ہوئے ٹیسٹے اگدم میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ ٹیسٹے